جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز میں ہوں بشرا وکیل خبر شامل کرتے ہیں ویہاری سے ویہاری پولیس نے نوجوان وکیل اندر قتل کے اس ملزمان گرفتار کر کے میڈیا کے سامنے پیش کر دیئے ملزمان نے قرارے شرم کر لیا جی ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں ویہاری سے ہمارے نمائندے عدیل گلانی کی بتلائی ہوئی تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی صدر محمد افضل لودی نے سٹی پولیس اسٹیشن میں پوریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ویہاری پولیس نے ملتان روڈ پر تیس نومبر کو دن دہاڑے قتل ہونے والی نوجوان وکیل آصف اقبال ڈگو کے تین قاتل گرفتار کر لیے ڈی پیو احسان ولا چوہان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی تھی اشناک پریڈ کے دوران مقدول کے ورسہ نے ملزمان کو اشناک کر لیا دو مشکوک افرات مطیب علی اور ہیدر علی کو گرفتار کر کے اشناک پریڈ کرائی گئی مقدول کے ورسہ اور گواہوں نے ملزمان کو اشناک کیا مشکوک گرفتار افرات نے تفشیش کے دوران اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنے تیسرے ساتھی طیب کی نشان دہی بھی کر دی ملزم ہیدر علی اور نوجوان وکیل آصف اقبال ڈگو کے درمیان رقم کیلئے ان دن کا تنازہ چل رہا تھا آصف لگو ملزم ہیدر علی سے اپنی رقم واپس لینے کا مطالبہ کرتا تھا جس پر تیش میں آ کر ملزم ہیدر علی نے اپنے ساتھیوں دوستوں سے مشورہ سے قتل کا منصوبہ بنایا اور وہ کوئی روز دواردات کر کے فرار ہو گئے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے وہی کلو نہیں کا موقع پر باک جسٹ آئی بیٹنس میں دیکھا تھا اور جنے ساتھا تھا کہ ہم سامنے آنے پر شناز کریں گے اس پر ہم نے ایک تین کے تحت کام کیا تک ساتھ کے عدم سے میرے صدرائی میں ایک چلوں پر سکی تے اور یہی کے اطلاق بیٹھے اس پر ہم نے کافی نیند کی اس پر تمام اپنے جو سانٹیفک پیوز ہیں ان کو بھی استعمال کیا اور پرفیشنل طریقے سے بھی کام کرتے ہوئے نزمان کو ٹریس کیا جیو فنسنگ بھی کرائی اور ڈیفرنٹ پولز کے ذریعے ہم نے یہ نزمان ٹریس کیا جس میں دو تو موقع پہ تھے